موسیقی 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 آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کریئے گائیڈنس ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے یہ کوئی ایک دن میں کرنے والی بات یا ایک گھنٹے میں کرنے والی بات ایک چند دنوں میں کرنے والی بات یا یکا یک آجانے والا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ اصل میں بڑا بنیادی مسئلہ ہے اور اس میں ایک پوری والدین کا بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کا بہت بڑا رول ہے دیکھیں کری گائیڈنس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بچپن سے ہی ہم جب ہوتے ہیں تو بچپن سے ہم کچھ خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں فلاب شخص بننا ہے ہمارے بچوں کو جو جو ایکسپوجر ملا ہوتا ہے جس طریقے سے ہمارے بچوں کو ایکسپوجر ملے ہوتے ہیں مقتلیف مقامان پہ گئے ہوتے ہیں مقتلیف شخصیات سے ان کی پہچان ہوئے ہوتی ہے وہ مقتلیف لوگوں سے سیکھتے ہیں تو ان تمام تجربات کو اخص کر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل میں ایک تمنہ پیدا کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک امنگ پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں آگے چل کے کیا بننا ہے تو در اقیقت یہ اصل میں بنیادی مسئلہ ہے بچپن سے ہونے والی چیز ہے کہ بچہ بچپن سے ہی چند افراد کو چند مشاہدات کو چند تجربات کو اپنے ذہنوں میں نقش کرتا ہوا چلا آتا ہے اور بچپن سے یہ سوچ کتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے انجینر بننا ہے لائر بننا ہے پولیٹیشن بننا ہے یا اور کوئی چھوئی چھوئی سے بننی ہے تو یہ تمام چیزیں بچپن سے ہی بچے کے ذہن میں بیٹھتی چلی آتی ہے تو در اقیقت یہ ایک نیا ٹرڈیشن نکلا ہے کہ دسوی کے بعد بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے در اقیقت یہ صحیح طریقہ بلکل بھی نہیں ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ جب بچہ نوی جماعت میں پہنچ جائے جب بچہ چوتھی جماعت کو آگے بڑھتا ہے پانچی جماعت سے تب سے ہی بچے کو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو مختلف ایکسپوجرز دیتے رہیں مثلا بچے کو ہم مختلف مقامات پر لے جائیں بچوں کو مختلف شخصیات سے ملائیں مثلا کہ ہمیں چاہیے کہ بچے کی نشونوں میں اس طرز پہنچ چاہیے کہ بچہ جب آگے بڑے دسوی جماعت پہنچے یا نوی جماعت پہنچے تو اس کی ذہن میں خود بخود وہ بیچ بوزیا جائے کہ وہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے وہ خود اپنی دلچسپی اپنے والدین کو اپنے تیچرز کو اپنے اسطادہ کو اپنے اعتراف کے لوگوں پر ظاہر کر سکے مجھے فلا چیز بننے کی یا فلا شخص بننے کی یا فلا شخص کی طرح بننے کی یا فلا مقام پر پہنچنے کی میری خواہش ہے در حقیقت یہ ایک بہت بلیادی مسئلہ ہے جو کئی عرصوں سے بچوں کے ذہن میں ہم یہ بات نقش کرتے ہوئے چلے آتے ہیں تو بچے کے لئے کم از کم یہ چیز نہیں ہے کہ بچہ جو دفعی جماعت نے پہنچے تب ہم مختلف کانسلر کے پاس بھاگیں اور مختلف لوگوں سے سوالات کریں کہ بچے کو کس سٹریم بڑھا لیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے حالانکہ خورا یہ چاہیے میں پھر بھی انشاءاللہ اس اپنی دلچسپی میں آپ کو جو والدین ابھی اس مرحلے پر نہیں پہنچے اور جو پہنچ بھی گئے ہیں پھر بھی ان کے لئے کارامت چیز ہے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کارامت ان کے لئے نہیں ہوگی مگر ان کے لئے اتنی کارامت نہیں ہوگی جتنا کہ اگر ان لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لئے اپنے بچوں کی کرے گائیڈنس کے لئے پہلے سے ہی کوشش کی ہوتی تھی چھوٹھی ویماد پاس جماعت سے ہی اس کی کوششیں انہوں نے کی کرنا شروع کر دی ہوگی بچوں کو ہمیں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے ہر ایک بچے کا اپنا ایک اپیٹیوڈ ہوتا ہے ہر ایک بچے کی اپنے ایک پرسنالٹی ہوتی ہے ہر ایک بچے کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے اور اس بات کو پروف کرنے کے لئے مختلف چیزیں ایکسپرمنٹ ہوتے رہتے ہیں مختلف اوویز بنتی ہیں اس تمام چیزوں کو ثابت کرنے کے لئے کہ کس طریقے سے ایک بچے کی اپنی ایک اپیٹیوڈ ہوتی ہے بچے کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے جو بچے کا جو اپیٹیوڈ ہو ہمیں بچے کو اسی فیلد میں داخل کرنا چاہیے ہمیں اس بچے کو اسی فیلد میں داخل کرنا چاہیے یہ ضروری چیز ہے ہمارے لئے کہ ہم اپنے بچے کی اپیٹیوڈ کو پہچانے ہیں کہ میرے بچے کی کیا strength ہے میرے بچے کی کیا weakness ہے دار اکھیکت یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چھڑی نہیں ہے یا کوئی کیمیکل ایکسپریمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے دو تضابہ اثاثوں کو ملایا اور اس سے ملنے والا کیمیا آپ کے سامن فورا آجاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک انسان بزاد خود ایک بہت بڑا کیمیا ہے ایک بہت بڑا کیمیکل ہے اور اس کے ریاکشنز بڑی کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہم جب ملاتے ہیں جب ہیڈروجن اکسیجن سے ملتا ہے تو وارٹر بنتا ہے ہم جانتے ہیں مگر انسان کے ذہن میں کیا ریاکشن ہوگا اس کی کسی بات کا کسی تجربے کا اس کے ذہن پر کیا اثر ہوگا اس کی پتہ لگانا اس کی تہہ تک جانا کسی کے لئے ممکن نہیں ہے کوئی سائنٹیفک ایکسپریمنٹ اس کو اس بات کا جواب نہیں دے سکتا ہے کیونکہ ہر بچہ اپنے تاریفے سے ایکسپریمنٹ اس بات کو لیتا ہے کسی بچے کو آپ کوئی بات کہیں دس بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو دس بچے اس بات کو مختلف انداز ملیں گے حالانکہ یہ کیمیکل ریئیشن نہیں ہے یہ بچوں کی ذہن پر ہونے والے اثرات ہیں بات اصل میں یہ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی اپیٹیوٹ کو جاننا ہے درخیقت اپنے بچے کی سٹرنٹھ کو جاننا ہے ہمیں اپنے بچے کی ویکنس کو جاننا ہے کہ ہمارا بچہ کیا اپیٹیوٹ کا حامل ہے اس کی کیا سٹرنٹھ ہیں اس کی کیا ویکنسز ہیں وہ کیسے معلوم کریں درخیقت یہ جو پروسس جو ہے وہ بڑے ہی بڑے اعتدائی دور میں شروع ہوتا ہے جب بچہ چوتھی پاچھوی کے اندر تیسری میں اندر ہوتا ہے دوسری کے اندر بھی ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بچے کے اندر لرننگ ایبیلٹی کو ہم جانے پہشانے کہ بچہ ہمارا لکھ پڑ پا رہا ہے کہ نہیں پڑ پا رہا ہے جب بچہ دوسری تیسری جماعت طرف لکھنا پڑنا سیکھ جاتا ہے تو ہمیں بچوں کو ایکسپوجر دینا شروع کرنا چاہیے کہ مثلا ایکسپوجر کی معنی کیا ہوتے ہیں ایکسپوجر کی معنی کیا ہوتے ہیں کہ بچے کو ہم جانے کہ ہمارا بچہ کس مضمون میں دلچسپ ہے ہمیں در حقیقت ہونا یہ چاہیے کہ ہم بنیادی طور پر شروعاتی دور میں تقریباً جب تک کہ بچہ آٹھوی جماعت پہنچنے جاتا ہے پانچوی جماعت سے لے کر چودھوی جماعت سے لے کر ہمیں اپنے بچوں کو مختلف ایکسپوجر سے مختلف مراحل سے ہمیں گزارنا ہوگا کیونکہ تب جا کر وہ چیز جو خیالات جو سوچیں جو خیالات اس کے ذہن سے گزرتے ہیں جو مشاہدات وہ کرتا ہے تب جا کر وہ کئی سالوں کے بعد جا کر وہ بچہ پہچانتا ہے کہ اپنی شخصیت کو در حقیقت اپنی شخصیت کو پہچاننا بھی ایک بہت بڑا کام ہے تو بچوں کی شخصیت کو پہچاننا بچے کی اپیٹیٹ کیا ہے بچے کی سٹرنگ کیا ہے بچے کی ویکنس کیا ہے ہمیں بچے کو شروعاتی مراحلوں سے ہی مختلف ایکسپوریمنٹ سے گزارنا ہوگا مثلا کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے تو بچے کو ڈاکٹروں سے ملائیے مختلف ڈاکٹروں سے اس کی ملاقاتیں کروائیے دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے اس کے ذہن میں بات نقص ہوگی آپ بچے کو لائر بنا چاہتے ہیں تو وہ اسے مختلف لائر سے آپ ملوائیے آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ انجینئر بنے تو آپ بچوں کو انجینئر سے ملوائیے مختلف لوگوں سے ملوائیے مختلف مقامات پر لے جائیے اور مختلف اپیٹیوڈز ٹیسٹ دلوائیے مختلف مضامین موسکی مدد کیجئے دھیرے 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 جب چوتھی پاسی سے آپ یہ کام شروع کریں گے تو آٹھوی نموی جماعت تک آتے آتے آپ کی جو ستے جو ہے آپ کی جو لائر سے آپ دھیرے دھیرے اپنے بچوں کو پیثانا شروع کریں جب آپ بچوں کو مختلف experiment دی چکے ہوں گے تو بچہ جاننا شروع کرے گا بچہ خود بھی جاننا آپ کو پیشانا شروع کریں میں نے یہ دیکھ چیز دیکھی ہے میں ڈاکٹر سے ملا ہوں میں انجینئر سے ملا ہوں میں لائیر سے ملا ہوں میں پولیٹیشن سے ملا ہوں مختلف وغل سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے شخصیت اس چیز میں زیادہ مناسب ہے زیادہ فٹ بیٹھتی ہے تو بچہ اپنے آپ کو خود بخود جانا پہچانا شروع کر دیتا ہے لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے یہ کوئی ایک دن کا یا ایک مہینے کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کئی سالو کا کام ہے جو اپدائی دور سے ہمیں بچوں کو اپنے مختلف ادوار سے گزارنا پڑتا ہے تب جا کے بچہ اپنی شخصیت کو پہچانتا ہے کہ میری شخصیت کیا ہے ہوتا کہ حاصل میں والدے نے اپنے کوئی خواب دیکھا ہے مسلط کر دیتے ہیں آیت کر دیتے ہیں اور بچہ مجبوری میں اس چیز کو اکتیار کرتا ہے اور وہ ریزلٹس ہمیں برپا نہیں ہو پاتے آر ہی پاتے ہیں جس کی اس بچے سے ہمیں توقع تھی جو اس کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے میری نرخواہ صاحب سے یہ ہوگی کہ آپ بچوں پر اپنی زبدستی یا اپنی سوچ کو آیت نہ کریں اپنی خواہشوں کو مسلط نہ کریں بلکہ بچے کو ایک مختلف ادوار سے گزاریں آپ مختلف شخصیات سے ملوائیں آپ مختلف مقامات پر لے جائیں آپ آپ بچوں کو سالوں تک چوتھی زماز سے تیسری زماز سے آپ لے کے جا رہے ہیں اور بچوں کو یاد دیتے ہیں اس کی اہمیت کو ساری پوائنٹس جہاں جہاں آپ کو مواقع فرام ہو آپ اپنے بچوں کو لے جائیں اور بچہ ان تمام چیزوں سے سیکھتا ہے کچھ چیزیں اخذ کرتا ہے اس کے ذہن میں کچھ باتیں بیٹھتی ہیں دیرے دیرے وہ اپنے aptitude کو develop کر لیتا ہے اور خود با خود آپ پہر بچوں کو پوچھتے رہیں دیرے دیرے پوچھتے دریافتے رہے ہیں آپ خود با خود جانیں گے کہ میرا بچہ کس چیز میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے آپ بچوں کو جب مختلف ادوار سے گزاریں گے تو دیرے دیرے آپ کو وہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا کہ میرے بچے کی یہ aptitude ہے میرے بچے کی یہ strength ہے میرے بچے کی یہ weakness ہے دیرے دیرے آپ کو تمام چیزیں سمجھ میں آنے لگے گی لیکن کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے it is a long period you have to follow that is very very important کہ آپ کو ایک عرصے سے ایک آپ کو مکمل پروسس سے گزرنا پڑے گا تب جا کے کہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ میرا بچہ کیا کرنا چاہتا ہے میرا بچہ کیا بننا چاہتا ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے آپ دیکھئے کہ بہت سے بچوں کے کریس اسی چیز پر ضائع ہو جاتے ہیں اکثر والدین چاہے کوئی بھی سماس سے تعلق کرتے ہوں ہمارے ملک کے اندر اکثر بچوں کے کریس بہت سے بچوں کریس اسی نحس پر ضائع ہوتے ہیں کہ والدین اپنی خواہشات کو اپنی سوچ کو اپنے بچوں پر مسلط کرتے ہیں اپنے اعتراف میں کھالا کے بچے نہیں کیا فلانا کے بچے نہیں کیا دوست کے بچے نہیں کیا اس بچے نے وہ کیا تو ہم اپنے خواہشات کو اس بچے پر آیت کرتے ہیں حالانکہ ہم نے وہ ایکسپریمنٹس نہیں کیے جو ایکسپریمنٹس جو ہمیں پروسس سالو کرنا چاہیے تھا ہم نے اس پروسس سے گزرے ہی نہیں ہم اس پروسس سے نہیں گزرے اور ڈائریکٹ ہم نے بچوں کو یہ تائے کر دیا کہ میرا بچہ اب یہی بنے گا that is wrong اب اس کے صحیح آپ نے سوچا کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا ہاں اس کے صحیح ہونے کی امکانات بہت کم ہیں کہ وہ بچوں کی پرسنالٹی کو فٹ کرے گا ہاں بچہ اپنے آپ کو ایڈجس کرے گا لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو مختلف عدوار سے گزارے حالانکہ مواقع مواقعوں کی کمی نہیں ہے پورے سماج میں کسی بھی فیلم میں مواقعوں کی کمی نہیں ہے اللہ رب العزت نے اپنے ہمارے زمین کے اندر بہت سے علم فرمایا ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کی عبادت کریں کہ آپ زمین میں اللہ تعالی کی رزق کو اللہ تعالی کی زمین میں فہلیں اور اللہ کے رزق کو تلاش کریں اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ بہت زیارہ ضروری چیز ہے کہ اللہ نے فرما اس کی زمین بہت وسیع ہے روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے ذہن میں کہاں زیادہ پیسہ لگتا ہے اکثر والدین یہ دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کچھ بچوں والدین کو کہ سوچتے ہیں کہ اس فیلم نے بہت پیسہ ہے میرا بچہ اس فیلم جائے گا تو بہت سیلری کمائے گا میرا بچہ اس فیلم جائے گا بہت سیلری کمائے گا حالانکہ اس کا اپیٹیوڈ اس سے نیچ نہیں کرتا اس کی پرسنلیٹی اس سے نیچ نہیں کرتی اس کی ہائٹ اس کی رنگ اروبت اس کا بیک گراؤنڈ اس کا سرکل وہ تمام چیزیں اس سے نیچ نہیں کھاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ اس چیز پر ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کا نیٹوک کیا ہوگا ہم بچوں کو اس ادوار سے گزاریں اس پروسس سے گزاریں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کوئی بھی چیز مسلط نہ کریں آیت نہ کریں دیکھئے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم بچوں کو سمجھیں اپنے بچوں کو ایک لمبے پروسس کے جانے کے بعد ایک لمبے عرصے کے جانے کے بعد ہم اپنے بچے کی صلاحیت کو لیاقت کو سمجھنے کے لئے بہت ضروری چیز ہے اس کام کو سمجھنے کے لیے آپ اپدس داءی دور سے مختلف کمپوٹیٹی اگزامت ہوتے ہیں آپ بچے کو سائنس کا ایک ایک دلوائیے آپ بچے کو ملابس کا آپ بچą کو ملکم دلوائیے آپ بچے کو مختلف جو شوز ہوتے ہیں اُس میں پارڈیسی بٹ کروائیے großer تیب پارڈیسی بٹ کروائیے تو آپ دیکھیں کہ آپ رہے 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 ہم complicado میں اچھے ایک درسکتور لائے ہیں سائنس میں اچھے ramoj دلوائیے م DANIEL چیزیں دس طریقے سے آپ بچوں کو ایک ایکسپوچر دیں گے بابا ایٹاور گرسل سنٹر کے اگزامت ہوتے ہیں اور آل انڈیا علمپیاد کافی ہوتے رہتے ہیں آپ بچوں کو ان مقابلہ داتی ان دیانوں کے اندر اور ان ایکسپریمنٹ کے اندر ان شوز کے اندر پارٹیسپیٹ کروائیے تاکہ بچہ ان تمام چیزوں کو سیکھے گا بچہ ان تمام چیزوں سے ان مراحل سے گزرے گا دیکھیں علم کیا ہوتا ہے کہ جس چیزوں کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے ہمیں صرف اور صرف اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں کوئی چیزیں پڑھیں ہیں تو ہمیں صرف اور صرف سنتے ہیں صرف سننا علم نہیں ہے صرف سننا کسی چیز کو سن لینا علم کے زمرے میں نہیں آتا ہے بلکہ علم تو مسلط وہی ہوگا مستعقیم وہی ہوگا جس کو کانوں نے سنا ہو آنکھوں نے دیکھا بھی ہو اور آپ کے ہاتھوں نے اس کو انجام بھی دیا ہو یہ علم جو ہوگا وہ مستعقیم علم ہوگا یہ پختہ علم ہوگا جس کا آپ کو خود کو بھی یقین ہوگا آپ کو خود کو بھی کانفیڈنس ہوگا تو بچوں کو جو کتابیں جو پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ان عدوار سے گزارے بھی کہ ان کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھ بھی لے کہ ہاں یہ کیمیکلز یہ ہوتے ہیں یہ لاؤ یہ ہوتا ہے یہ فلا چیزیں یہ ہوتی ہیں ان کو فیلڈ وزٹ کروائیے آپ آپ اپنے بچوں کو فیلڈ وزٹ کے لیے لے جائیے یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں جب بچے آپ کے ان فیلڈ وزٹ سے جائیں گے مختلف شخصیات سے ملیں گے اپنے فیلڈ کی ماہرین شخصیات سے ملیں گے تو ان کے اندر بھی ان کو کاپی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا ان کو دیکھنے کا تو آپ بچے کو دیکھ سکتے ہیں جب بچہ دس لوگوں کو دیکھے گا تو اس کی جو اندر کی پسنالٹی کی ابر کرائی یا آپ سے خود ہی ظاہر کرے گا کہ اب مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہے تو جب آپ ایسا نہ کریں کہ ایک چیزیں اس نے کہہ دیا تو بچہ ہاں وہ فانل ہوگی نہیں بچے کم از کم یہ ہوتا ہے بچے ایک چیز کو جو بھی چیز دیکھتے ان کو اچھی لگتی ہے تو آپ بچوں کو multiple options رکھئے آپ بچوں کو شروعاتی دور میں multiple options رکھئے اس کے لیے دھیر دھیر جب بچہ آگے برتے جائے گا 8 وی 9 وی جماعت میں پہنچے گا تب جا کے وہ لیئر جی ہوگی آپ کی سٹل ہو جائے گی ہاں بچہ کسی ایک سٹریم کو چاہیے سائنس یا کامرس یا آرس کو لینے پر وہ بچہ اپنے دیماغ کو سیٹ کر لے گا اس ذہن پر آ جائے گا کیونکہ بچے جب شروعاتی دور میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں گے سر آپ میں تو کہا تھا بچے کو جو اچھا لگتی ہے ایسا نہیں گے بچے شروعاتی دور کے اندر ان کا ذہن مستحقیم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کو مکمل انفرمیشن نہیں ہوتی ہے تو اسی لیے بچے ملٹیپل چیز کی دیکھتے ہیں بچے کسی چیز کو شخص کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے وہ بننا ہے بچے کسی اور کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں مجھے وہ بننا ہے تو چلیٹنس اپ کو ملٹیپل تنگ بٹ جب آپ ایک عرصے دراز تک اس چیز کو عمل کو کتے رہیں گے تب جا کے کسی ایک چیز پر دیروہ آکے سٹل ہو جائیں گی اسی طرح آپ بھی ایکسپرمنٹ کرتے ہیں جب آپ بھی کوئی کام کردے کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی جواب کر رہے ہیں تو آپ ملٹیپل آپشن سٹھتے ہیں موڈلز بناتے ہیں کہ یہ آپشن نمبر 1,2,3 تو کسی چیز پر جب آپ کو جب کوئی موڈل A,B,C موڈل یا A موڈل یا B موڈل اس تک آپ چوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس وہ وسائل میں موڈلز ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ صلاحیت بھی ہوتی ہے آپ کے بعد اس کا نیٹورک بھی ہوتا ہے تو آپ اس آپشن کو ایکزیگیوٹ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے دیکھیں کہ آپ کے بچے کونسے آپشن میں آتا ہے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ صرف بچے کا معاملہ نہیں ہے بچے کی کریئر ڈیولپمنٹ میں والدین کا بہت بڑا رول ہے میں بار بار سارے اپنی اپیسوٹ میں والدین کی بات کرتا ہوں ٹیچرز کا بھی رول ہے ٹیچرز آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے اس مضامن کے ذہب مگر آپ کو سکول کے بعد آپ کے اپنے بچوں کو کہاں پہنچانا ہے یہ تو آپ ہی کریں گے ایک ٹیچر آخر آپ کی ذمہ داری کو نمانی سکتا ہے ٹیچر آپ کو پڑھانے کی ذمہ داری کو آپ کے ان تمام جو سکول کی ذمہ داری کو سبجکسی ذمہ داری کو نمان سکتا ہے آپ کے بچے کو ہیلپ پر سکتا ہے موٹیویٹ کرنے میں لیکن اس بچے کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے والدین کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ آپ کے بچہ جب دھیرے دھیر آ جائے تو آپ دیکھئے کہ بچہ اگر میرا سائنس کلنا چاہتا ہے یا کومس کلنا چاہتا ہے یا آرٹس کلنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا لوازمات ہے آپ اپنے خود کے نیٹورکس بلد کیجئے آپ کے خود کے نیٹورکس ہونے چاہیے کہ آپ کے بچہ اگر وہ خود سے رہا ہے تو آپ اگر خود اس فیلڈ میں نہیں ہیں تو اپنے دوستوں سے اپنے قریب داروں سے آپ میٹورکس بلد کیجئے آپ ایسے لوگوں سے سوالات کیجئے آپ ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کیجئے جس کے ذریعے سے آپ کے بچے کی آنے والے جو دوشواریاں جو ہوں سکتی ہیں آپ ان سے مچورہ کر کے دور کر سکتی ہیں یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ جب آپ کے بچے کو فلا چیز بننی ہے آپ کے پاس اس کی انفرمیشن نہیں ہے تو آپ نے بچے کو گائیڈ نہیں کر پائیں گے اس میں ضروری چیز ہے کہ اگر آپ اس فیلڈ میں ہیں بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ آپ کا بچہ چاہتا ہے لیکن اگر آپ کا بچہ ایسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے جس کی آپ کے پاس انفرمیشن نہیں ہے تو آپ اس فیلڈ کے لیے اس فیلڈ کے ماہرین سے ملاقاتیں کیجئے اس کو سمجھئے آپ کہ اس کے کیا لوازمہ تھے اس کی کیا پیچھی دیا ہے کیا بچھو کرنا پڑے گا کتنے ماں سے لانے پڑے گا کتنے پیسے گھرچے ہوں گے کیا وقت لگے گا کیا دوروشن لگے گا یہ ساری چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے بیکس we have to do your homework if you do not do your homework you will not be able to guide your child in a proper way بیکس you are important a child is a child though he decides to do anything but you have to support him you have to support him that's how it is all about کہ آپ کو اپنے بچے کو support کرنا پڑے گا آپ کو اپنا خود کے نیٹورک بھی پڑنا پڑے گا اور دھیرے دھیر اپنے بچے کو بھی ان لوگوں سے تعرف فرانا پڑے گا تاکہ آپ کا بچہ اس نیٹورک کا استعمال کر کے ان چیزوں کو سیکھ کر اس جگہ پر ان ماہرین سے اپنی معلومات کو اخص کر سیکھ کر اپنی فیلڈ میں آگے وڑ سکتا ہے تو یہ بہت ضروری چیزیں کہ بچے کی ایک خواہش ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے والدین کی وسائل بھی ہیں والدین کی نیٹورک بھی ہیں یہ بھی بہت ضروری چیزیں آپ دیکھئے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی چیز اکتیار کر لی اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پورا نہیں کر سکیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو اس چیز میں نہ ڈالیں کیونکہ بچے کو عادی ہے ضروری چیزیں اچھی نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس آپ کے بچے کو آپ کو پائلٹ بنانا ہے اور آپ کی کمائی اتنی نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کو اگر کر سکتے ہیں مواقعیں موجود ہیں مواقعیں موجود ہیں آپ اپنے بچے کو لیے ان وسائل کو ان سکولرشیس کو تلاش کریں جو آپ کے بچے کی مدد کر سکتی ہیں ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ خاموشنی سے بیٹھ جائیں لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کا بھی آپ جائسہ لیجئے کہ آپ اپنے بچے کو کس حد تک سپورٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے بچے کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری چیزیں اگر آپ حد دردہ کوشش کیجئے اگر نہ ہو تو بات کی بات ہے مگر آپ اپنے بچے آپ نے وسائل کو بیلد کیجئے آپ نے نیٹ ورک کو بیلد کیجئے اور اپنے بچوں کی جو ذہنی نوشن ہما ہے جو سپورٹ سسٹم ہے اس کو آپ دیولپ کیجئے that is very very important جیسے میں نے بات کی ہے کہ آپ جب کوئی بھی فیلڈ کو تلاش کریں گے کوئی بھی فیلڈ کو تلاش کریں گے تو اپنے بچے کی پاشن کو ضرور با ضرور آپ ذہن میں رکھیے آپ نے بچے کا کیا پیشن ہے اور پیشنگ داندہ لات کریں گے آپ نے بچے آپ پر کہہ رہا ہے کہ مجھے اس فیلڈ کے اندر جانا ہے تو آپ اس فیلڈ کی مکمل پروسپیکس کو چک کیجئے کہ میرا بچے اگر فلا فیلڈ کے اندر جانتا ہے سائنس کے اندر جانتا ہے ڈاکٹر بنا چاہتا ہے تو آپ مکمل طور پر آپ اس فیلڈ کی انتہا تک جائیے بکاوز دہ پرسیلڈ کی اندرہی تک جائیے کہ اس کی آخر کہاں پر ہے وہ بچہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے اس کی اس فیل کی آخری حد کیا ہے آپ کو سوچ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ اس کی آخری حد کو جانیں گے تک جا کے آپ کو شروعاتی جو مراحل جو ہوں گے آپ کے صحیح ہوں گے کیونکہ you are developing a product you are developing a child for example آپ کو یہ product develop کرتے ہیں تو آپ سارے کے سارے اس کی پلاننگ کرتے ہیں آپ اس کی بجٹ کو نکالتے ہیں آپ raw material cost کو نکالتے ہیں آپ labor calculate کرتے ہیں آپ capital calculate کرتے ہیں ہر تمام چیزوں کو calculate کرنے کے بعد planning کرنے کے بعد ہی اس فیل مدرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کا اتنا بڑا career ہے آپ کے بچے کا اتنا بڑی اہم چیز ہے آپ اپنے بچے کو کیسے ہی ایسی فیل کے اندر جھوک سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں جس کے تعلق سے آپ کا مکمل information نہیں ہے تو میری گزارش ہوگی کہ آپ اس فیل کے جس میں آپ کا بچہ prospect بننا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے یا ایک سے دو option ضرور رکھئے آپ اتنے پاس میں آپ ان تمام فیلوں کی ایک سے دو فیل کی مکمل جانکاری رکھئے کسی ایک فیل پر depend مت رہیے ایک سے دو فیل کے اسی شعبے کے اندر سمجھیں کہ commerce کے اندر تو commerce کے اندر کیا چیزیں ہیں اس کو آپ جانیے science کے اندر کیا چیزیں ہیں آپ اس کو جانیے یہ آپ سمجھ کر بہت زیادہ ضروری چیز ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو جان کر اس کی آخری حد کو جان کر the complete prospect on that field you have to understand کہ آپ اس فیل کے complete prospect کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ہی آپ اپنے بچے کو اس کے اندر اتاریں کیونکہ اگر آپ اس فیل کے حدوں کو نہیں جانیں گے boundaries کو نہیں جانیں گے تو آپ کو آگے چل کے کافی دوچھواریاں پیش ہو سکتی ہیں تو یہ بہت اہم چیزیں کہ آپ اپنے بچے کی career guidance کے تعلق سے اپنے بچے کی career development کے تعلق سے ان کے passion کے ساتھ ساتھ اس فیل کی مکمل جانکاری رکھئے کیونکہ ہوتا جیسا ہے کہ آپ کے بچے کا passion کوئی چیز ہو لیکن اس چیز کی demand ابھی market کے اندر نہیں ہے ایسی بہت سارے چیزیں ہمارے market کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز کا ہمارے market کے اندر کیا demand ہے اس کی کتنی مانگے ہیں کتنی مانگے اس چیل کی اس چیز کی یہ بہت اہم چیز ہے passion کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں career development کے لیے یہ بات بھی جانا ضروری ہے کہ اس کے روزگار کے مواقع کہاں فرام ہو سکیں کیا اس فیلڈ کے اندر بہترین روزگار کے مواقع ہیں یا تجارت کے مواقع ہیں یا روزگار کے مواقع ہیں اگر ہاں اس فیلڈ کے اندر ہیں تب ہی آپ اس کو بچوں کو guidance دیجئے کیونکہ بچے نادان ہوتے ہیں بچے نادان ہوتے ہیں اگر بچے کا passion ہے تو ٹھیک ہے آپ اس ملتے جنتے فیلڈ سے بچوں کو سمجھا کر اس چیز کو آپ بچوں کے ساتھ مل جو کہ گفتگو کر کے آپ اس چیز کو develop کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس چیز کو مکمل طور پر جانکار ہی نہیں لی آپ نے اگر بچوں کو passion کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ کے prospect کو نہیں دیکھا تو آپ کو آگے چل کر دشواریاں آ سکتی ہیں آپ کو آگے چل کر دشواریاں آ سکتی ہیں آج نکھیں انجنرین کے جابز کے اندر انجنرین کے جابز کے اندر انجنرین سے ہم نے بہت سارے پیدا کر دیئے مگر اس فیلڈ کے اندر بہت سارے جابز مواقعہ ابھی فراہم نہیں ہو پا رہے ہیں سو انجنرین سے فائنڈنگ ایڈ ویڈیسکل فار دی پیپل ڈاکٹرز کی بھی حالت یہ ہی ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ فیلڈ جو آپ کے ایسے نئے فیلڈ کو تلاج کیجئے اور اپنے بچوں کو اس میں آپ انٹرسٹ ڈیولپ کیجئے جس میں جا کے ہمارے بچے کامیاب زندگی گزا سکتے ہیں تو یہ تھی چند باتیں جو آپ اپنے ذہن میں اپنے بچے کے کررے پلاننگ کے تعلق سے آپ رہ ستے ہیں میں پھر سے انشاء دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو آپ کے لئے کہ آپ اپنے پوائنٹ نمبر ون کہ آپ اپنے بچے کی اپیٹیٹ کو جانئے آپ بچے نمبر ون آپ اپنے بچے کی سٹرنٹ اور ویٹنس کو جانئے کہ آپ کے بچے کیا سٹرنٹ ہے آپ کے بچے کیا ویٹنس ہے پوائنٹ نمبر تری کہ آپ کے بچے جو بھی فیل میں جانا چاہتا ہے اس کو آپ ان این این آؤٹ سمجھئے کہ وہ فیل کیا ہے اس کا پروسپیکٹ کیا ہے اس کو سکوپ کیا ہے سکوپ کیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھئے پوائنٹ نمبر فور آپ کے اپنے بچے کی پیشن کا ضرور خیال ہے کہ آپ کا بچہ کس طرح کا پیشن لگتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے that is very important اور پیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو پروسپیکٹ بھی دیکھنا ہے کہ اس فیل کا کیا پروسپیکٹ ہے that is very very important پوائنٹ نمبر فائیف کہ آپ کو اس کے لیے تیاری کرنی ہے آپ کو اس کے لیے نیٹوک ڈیولپ کرنا ہے آپ کو وسائل کی ضرورت پڑے گی اس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے آتاکہ آپ نے بچوں کو آپ ادھوری رہ میں نہ چھوڑ دیں پوائنٹ نمبر سکس جو سب سے ضروری چیزیں آپ اپنے جو بھی آپ فیلز میں آپ کا بچہ فائنل کرتا ہے تو اس کی اس کی فیل وزید مزید کیجئے حالانکہ فیل وزید جو ہونے چاہیے شروعاتی دور سے ہونے چاہیے مگر جو اس فیل میں فائنل کرتے ہیں تو اس فیل کی فیل وزید بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں بچوں کے ورک انوارمنٹ کیا ہے پروسپیکٹ کیا ہے کس طرح کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں یہ سارے چیزیں جاننا بہت ضروری ہے تو امید ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ اور آپ ان تمام لقات پر عمل کریں گے اور پھر سے ایک بار کہتا ہوں کہ آپ کے بچے کریئے ڈیولپمنٹ ایک دن کا کام نہیں ہے بلکہ سالوں کا کام ہے ایک عرصہ کا کام ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کی کریئے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے بچے کو ایک اچھے مقام پر پہنچانے میں اس کے معاوین اور مددگان ثابت ہوتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے انشاءاللہ پھر اگلے اپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اتاعت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں